اور اپنے پاپینے کو لم یا تاثرنا ذرا بھی نہیں بدلا وانظر الہ مارک قدرت کا نمونہ دوم گدھے کو دیکھ کھانا جو شام تک نہیں رہ سکتا وہ تازے کا تازہ ہے اور گدھا جو چر پی کر زندہ رہ سکتا تھا وہ دیکھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے گدھا جو چر پی کر زندہ رہ سکتا تھا وہ ہڈیوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وانظر الہ مارک دیکھ اپنے گدھے کو ولنجالہ کا آیت اللناس ہم نے تجھے اس لئے زندہ کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی بنائے وانظر الہ الزام قدرت کا نمونہ سوم دیکھ ہڈیوں کی طرح گدھے کی ہڈیاں دیکھ کیسے اٹھاتے ہیں ہم ان کو سمہ نقصو علام پھر ان کو گوشت پیناتے ہیں ہڈیاں اٹھے پورا ڈھانچہ بن گیا گوشت پھلا نے چڑھا دیا زندہ کر دیا فلمات بیانا لہو جب اس پر بات واضح ہویا مشاہدے سے واضح ہویا اس کا زندہ ہونا مشاہدے سے دیکھ لیا تو بے اکتیار کہنے لگے کالا آلم انداللہ آلا کل شہد کا دیرہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ ہر شہ پہ قادر اللہ ہر شہ پہ کیا ہے وائز کالا ابراہیم کس سے سالس متفر بر قانون اول قانون اول پر اللہ ایمان والوں کی دستگیری کرتا رہتا ہے ایمان والوں کی وہی مطلب ہے وائز کالا ابراہیم رب عرنی کیفاتو جل موتا جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار میرے دکھا مجھ کو کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو کالا ولم تومل فرمایا اللہ پاک نے کیا تو ایمان نہیں رکھتا مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا کالا بالا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں میرے مولا میں ایمان رکھتا ہوں وَلَا قِلْ لِيَتْمَئِنَّا قَلْبِي لیکن میں مشاہدہ سے دلی اتمینان کرنا چاہتا ہوں لاتا کہ اتمینان پکڑے دل میرا کالا فَخُزْ عَرْبَاتَ مِنَتْ تَعِرْ اللہ نے فرمایا پس پکڑ لے چار پرندے فَسُرْحُنَّا اِلَيْكَا ان کو مانوس کر لے اپنی طرف پھر ان کو زباکار زبا کرنے کے بعد ان کے گوشت چار پہاڑوں پہ رکھ دے کچھ حصہ ادھار کچھ ادھار کچھ ادھار درمیان میں کھڑا ہو جا اور ان کو آواز دے سُمْمَدْوْحُنَّا پھر ان کو بولا یا تین کسایا آئیں گے تیری طرف دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پکڑے ان کو زبا کیا درخت پہاڑوں کے اوپر ان کا ادھار ادھار گوشت ڈالا درمیان میں کھڑے ہو کر بولایا سارے زندہ ہو کر دوڑتے آئے اللہ نے مشہدہ کروا دیا اے میرے پیغمبر جب قیامت کی در میں زندہ کرنا چاہوں گا اسرائیل علیہ السلام کو کہوں گا وہ سور پھوکے گے سب کو بلاوا ہوگا میدان معاشر کی طرف ہر کوئی زندہ ہو کر دوڑتا آئے گا مشہدہ کروا دیا وَالَمْ عَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم یقین رکھ اللہ غالب حکمت وَالَائِ مَسَعَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ انفاق فِي سَبِيلِ اللَّهَ کا اعادہ خلاسے میں لکھوایا تھا کہ سورت کے دوسرے حصے میں دو مضمون ہیں جہاد فِي سَبِيلِ اللَّهَ اور انفاق فِي سَبِيلِ اللَّهَ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے دونوں کسی وقت جہاد کا ذکر آئے گا اور کسی وقت انفاق کا کیا آئے گا ذکر آئے گا انفاق کا مضمون پورے تین رکعوں پر مشتمل ہے پورے تین رکعوں پر مشتمل ہے پہلے رکعوں میں اللہ کی رام خرج کرنے کا ثواب بیان فرما کر کہ ایک کے بدلے چودہ سو اللہ کی رام خرج کرنے کا ثواب بیان فرما کر خرج کرنے کی ترغیب دے خرج اور خلوص کو اپنا معمول بنانے کا حکم دیا ریاکاری سے بچو اخلاص کو اپنا معمول بناو دوسرے رکعوں سورت سے منع فرما یعنی ربا سے سود سے یعنی ربا سے سود سے منع فرما بس مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ مثال ان لوگوں کی جو خرج کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں امور خیر میں کا مَسَلِ حَبَّةِ ان کی مثال مثال ایک دانے کے اَمْبَتَ سَبَا سَنَا بِلَا جس نے پیدا کیا سات خوشوں کو ایک دانہ تم نے زمین میں ڈالا اس سے سات بالیاں نکلی اوپر سات خوشے لگے فی کل سن بولا تمیاتو حبا ہر خوشے میں سو سو دانہ ہر خوشے میں سو سو دانہ ایک دانہ بویا سات خوشے نکلے ہر خوشے میں سو سو دانہ ایک کا سات سو بن گیا وَاللہُ یُزَائِ فُلِ مَئِ شَاء اللہ دگنا کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے سات کا دگنا چودہ سو گیا وَاللہُ وَاسِ اللہ بڑی وسط بھالا ہے بڑے علم والا ہے اس سے زیادہ بھی دینا چاہے دے سکتا ہے دینے والے کی نیت کو جانتا ہے اللہ دینے والے کی نیت کو جانتا ہے اللہ زینا یُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمَ وہ لوگ جو خرج کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رام اللہ کی رام سُمَّا لَا یُتبِعُونَ مَانِ فَقُو پھر اپنے خرچے کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے عذیت بھی نہیں پہنچاتے لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِمْدَا رَبِّهِمْ انہیں کے لئے اجارہ ان کے پروردگار کے ہاں وَلَا خُوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَا زَلُونَ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا غم بھی نہیں کھائیں گے قَوْلُمْ مَعْوْفُنَ بَاتَ کردینی معروف طریقے والی وَمَغْفِرَةٌ اور مواف کر دینا اور مواف کر دینا یعنی سائل کی بدتمیزی کو مواف کر دینا یعنی سائل کی بدتمیزی کو کبھی کبھی سائل بدتمیزی پہ آ جاتا ہے چمٹ جاتا ہے بات سمجھائی قرآن کہتا ہے اس کو بھی کیا کر دو معاف کر دو اس کو بھی کیا کر دو مغفرت ان میں نے معاف کر دینا یعنی سائل کی بدتبیزی کو سائل کبھی کبھی چمٹ جاتا ہے نہیں دے دے تو اس کی بدتبیزی سے بھی درگزر کرنا درگزر قول معروف بات کر دے نہیں معروف طریقے والے کہ پھر کسی وقت آنا تیرا تعاون کر دوں گا یہ معروف طریقے کی بات ہے اور لَمَغْفِرَ اور معاف کر دینا درگزر کر دینا یعنی سائل کی بدتبیزی کو سائل چمٹ گیا جان نہیں چھوڑتا پھر بھی درگزر کرو خیر مل صدقہ یہ بہتر ہے اس صدقہ دینے سے یتبوہا عزا جس کے پیچھے عذیت لگی ہو صدقہ بھی دیا اور کہا یہ لے دہا ہو جا کام نہیں کرتے ہٹا کٹا آ جاتے ہیں نہ دکانوں پہ بیٹھنے دیتے ہیں نہ گھروں پہ آرام کرنے دیتے ہیں یہ لے جا دفع ہو کام کر تو صدقہ بھی دیا اور عذیت بھی پہنچائی تو اللہ نے فرمایا معروف طریقی کی بات کہہ دینا سائل کی بدتمیزی کو معاف کر دینا اس صدقہ دینے سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذیت لگی ہو جس کے پیچھے خیر من صدقاتیت بوہو عزا وَاللَّهُ غَنِيٌّنْ حَلِيمِ اللہ بے پرواہِ حَوشْلِ وَالَاِ اللہ اللہ غَنِي ہے یعنی تمہارے صدقات سے یعنی تمہارے اللہ کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا اپنا فائدہ ہے حَلِيمِ حَوشْلِ وَالَاِ تم سائل سے سخت نہیں کرو فوری سزا نہیں دیتا فوری سزا حوشْلِ وَالَاِ یَا أَيُّهَا الَّذِنَا مَنُوَ اس آیت میں ریاکاری اور عذیت سے بچنے کا حکم دیا عذیت سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ صدقے کو برباد کردے گی لا تبتلو صدقاتِكما باطل نہ کرو اپنے صدقے خیرات کو احسان جتلانے سے اور عذیت پہنچانے سے اگر عذیت پہنچاؤ گے احسان جتلا ہوگے تمہارا دیا ہوا برباد ہو جائے گا کل لذیعنف کو مالا ہوا اس آدمی کی طرح جو خرج کرتا ہے اپنے مال کو ریاع الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لئے ولا یوم نوم اللہ ہے ولا یوم الاخر اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا کہ آخر پر ایمان بھی نہیں رکھتا خبردار ہو جاؤ ایک آدمی وہ ہے جو خرج کرتا ہے ریاع کاری کے لئے تو یہ ریاع کاری بھی صدقے کو باطل کر دیتی ہے نمبر دو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جیسے کافر بھی ہوگا ریاع کار بھی ہو جیسے کافر بھی ہوگا ریاع کار بھی ہو جیسے اس کا صدقہ باطل ہے احسان جتلانے والے کا صدقہ اسی طرح باطل احسان جتلانے والے کا صدقہ ایک کافر بھی ہے ریاع کار بھی ہے کفر بھی سواب کو باطل کر دیتا ہے ریاکاری بھی سواب کو کیا کر دیتی ہے باطل کر دیتی ہے ایک آدمی کافر بھی ہے ریاکار بھی ہے جیسے اس کا صدقہ خیرات باطل ہے عذیت پہنچانے والے کا صدقہ خیرات اسی طرح باطل ہے آگے آیا فَمَسَعَلُهُكَ مَسَعَلِ صَفْوَان فَمَسَعَلُهُ اس آیت میں اس آیت میں ایک مثال بیان فرمائی مثال دے رہا ہے قرآن بس فَمَسَعَلُهُكَ مَسَعَلِ صَفْوَان اس کی مثال جو صدقہ کر کے عذیت پہنچاتا ہے اور احسان جتلاتا ہے اس کی مثال ریاکار کی مثال ایسے جیسے ایک صاف پتھر اس کے اوپر بٹیوں فَاسَعَلُهُ وَابِل پہنچے اس کو زور کی بارش اور اس بٹی کو بہا کر لے جائے فَتَعَلَا قَهُ سَلْدَا چھوڑ دے اس کو بالکل سخت پتھر پتھاری پتھر رہ جائے اسی طرح ریاکار کا صدقہ احسان جتلانے والے کا صدقہ اسی طرح باطل ہو جائے گا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَئِنَا وہ اپنی کمائی پر کچھ بھی قادر نہیں ہوگے وَاللَّهُ لَا يَادِ الْكَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَمَسَلُ اللَّهُ لَا زِيْنَا صدقاتِ مقبولہ کی مثال صدقاتِ مقبولہ کی مثال وَمَسَلُ اللَّهُ لَا زِيْنَا اور ان لوگوں کی مثال جو خرج کرتے ہیں اپنے والوں کو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے اور اپنی دل جمی سے خرج کرتے ہیں کا مَسَلِ جَلْنَا تِعْنَا ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے بے رب وَتِل جو اونچی جگہ پر جس کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے ایک باغ و اونچی جگہ پر جس کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے اَسَا بَا حَوَا بِلُنَا پہنچے اس کو زور کی بارش فَآَا تَوْا قُلَا وہ لاتا ہے پھل اپنا دگنا چگنا کر کے فَإِلَّمْ يُسِبْ حَوَا بِلُنَا اگر اس کو نہ پہنچے زور کی بارش فَتَل پس مامولی بودھ آبادی پہنچ جائے تب بھی اپنا پھل لاتا ہے تب بھی اپنا پھل لاتا ہے تب بھی اپنا پھل لاتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَالُونَ بَسِير اللہ تمہارے آمال کی خبر رکھنے والا ہے رب زلجلال نے فروایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اوچی جگہ پر ہوا جس کی آب و ہوا صاف ہو آب و ہوا صاف ہو باغ اچھی طرح پھلتا پھولتا ہے فرمایا زور کی بارش آئے پانی وافر ہویا اگر زور کی بارش نہ بھی آئے مامولی بودھا باندھی ہو جائے تب بھی پھل لاتا ہے تب بھی فتل کے اوپر نمبر لکھو مطلب یہ ہے اگر اخلاص آلہ درجہ کا ہو پھر تو سواب کئی گناہ ہوگا وابل سے مراد آلہ درجہ کا اخلاص وابل سے مراد کیا ہے اور فتل سے مراد اگر اخلاص آلہ درجہ کا نابی ہو مامولی ہو اخلاص آلہ درجہ کا نابی ہو تو مطلق ایمان اور نیت کی درستگی کی وجہ سے ثواب پھر بھی بڑھتا رہتا ہے ثواب پھر بھی مطلق ایمان اور نیت کی درستگی کی وجہ سے ثواب پھر بھی بڑھتا رہتا ہے آیا ود دعا ہادو کم عدم اخلاص کی مثال دوم اب دوسری مثال آ رہی عدم اخلاص کی مثال دوم جس میں اخلاص نہ ہو اس کی دوسری مثال پہلی ریاکار کی طرح تھی اب دوسری آیا ود دعا ہادو کم کیا پسند کرتا ہے ایک تمہارا کہ اس کا باغ خجوروں کا اور انگوروں کا تجریب انتات حل انہار اس کے نیچے نہ رہ جا رہی ہوں لہو فیا من کل سامارات اس کے لئے اس میں ہر قسم کے میواجات اسابہ ہل کے بار پہنچ جائے اس کو بڑھے پا خود بوڑا ہو جائے وَلَهُ زُرِّيَّةٌ زُعَفَا اولاد کمزور کمانے کے قابل نہ ہو ایک باغ ساری آمدنی کا انحصار اسی باغ کے اوپر خود بوڑا ہو جائے کمانے کے قابل نہ رہے اولاد کمزور وہ مزدوری کے لائق نہ ہو فَآَسَا بَهَا اِحْسَارُنَ پہنچ جائے اس باغ کو ایک آندھی فی یہ نار اس میں آگ ہو فَحَطَرَا قَاتَ اس کو جلا کر راک کر دے جیسے یہ آدمی بے بس ہو جائے گا ریاکار قیامت میں اسی طرح بے بس ہو جائے گا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهِ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لئے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اس رکو میں حلال مال خرج کرنے کا حکم دی آئے پیچھے ترقیب تھی اب کہا جا رہا ہے حلال مال خرج کرو کون سا مال خرج کرو حلال مال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اَيْمَانْ وَالُ نَنْفِقُ بِنْ تَيِّبَاتِ ماں کا سب تم خرج کرو تیب چیزوں سے جو تم نے کمائی وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَيْكُمْ اور اس سے جو ہم نے نکالا تمہارے لئے زمین سے تم نے مزدوری کر کے کمائی آئے اس سے بھی ہماری راہ میں خرج کرو ہم نے زمین میں پیدا کیا ہے اس سے بھی ہماری راہ میں خرج کرو وَلَا تَتَا يَمَّمُ الْخَبِيصَى اور ردی چیز کو خرج کرنے کا ارادہ نہ کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِزِيَا تم خود ردی چیز کو نہیں لیتے ہو اگر تم نے کسی سے قرض واپس لینا ہو تو ردی چیز دینے آئے تم اس کو نہیں لیتے ہو اِلَّا اَمْ تُقْبِيصَوْفِيَا مگر یہ کہ اس میں چشم پوشی کر جاؤ چشم پوشی کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سوچو دیتا تو کچھ نہیں ہے چلو جو دے رہا ہے وہ ہی لے لو چلو دیتا تو کچھ نہیں ہے چلو دو جو دے رہا ہے وہ لے لو ردی مال تم خود نہیں لیتے ہو ہاں چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے جیسے ردی مال خود نہیں لیتے ہو میری رہا میری ردی مال نہ دیا کرو وَالَمُ یَقِينَ رَكْوْا اللَّهَ غَنِيُنْ حَمِيدُ اللَّهَ بے پروائے اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے حمید اللہ خوبی والا ہے خوب چیز کو پسند کرتا ہے اللہ خوبی والا ہے خوب چیز کو لہٰذا خوب چیز دیا کرو اچھی چیز دیا کرو اَشْشَيْطَانُ وَعَدْا دَوْكُمُ الْفَقْرَ شَيْطَانُ وَعْدَا دیتا ہے تم کو بھوک کا شیطان بھوک کا وعدہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں زکاة دے گا اتنی کمی آ جائے گی اُشر دے گا دس بوری کم ہو جائے گی سو بوری میں اُشر دیا دس بوری دی نوے بوری رہ جائے گی شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو بھوک کا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے بھوکے ہو جاؤ گے وَاِيَا مُرَكُمْ بِالْفَاشَا حُکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا ہاں بے حیائی کے کاموں میں شیطان تم سے دل کھول کر خرج کرواتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے ڈراتا ہے کہ بھوکے ہو جاؤ گے مال میں کمی آ جائے گی اور بے حیائی کے راستوں میں تم سے خرج کرواتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ بَغْفِرَا اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے بخشج کا اللہ وعدہ دیتا ہے میری راہ میں خرج کرو گے میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا مَغْفِرَتَ اللَّهُ اللہ وعدہ دیتا ہے بخشج کا وفضلہ اور زیادہ دینے کا اللہ کا وعدہ ہے میری راہ میں خرج کرو گے میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا اور دنیا میں بھی مال زیادہ دوں گا اللہ کے یہ دونوں وعدہ فضلہ اللہ بڑے وسیع علم والا ہے یوت الحکمت میں یا شاہ اللہ دیتا ہے دین کی سمجھ جس کو چاہتا ہے حکمت کا معنی دین کی سمجھ اللہ دے دیتا ہے دین کی سمجھ جس کو چاہتا ہے جس کو حکمت دے دی گئی دین کی سمجھ دے دی گئی فقد اوتے یا خیر کسیرہ وہ بہت بڑی بھلایاں دے دیا گیا علماء کرام آپ کو مبارک آپ کو اللہ آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے آپ کو مبارک اللہ آپ کو دین سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے اللہ فرما رہا ہے اللہ جسے چنتا ہے اللہ جسے چنتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ جسے چنتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اللہ نے تم کو معاشرے سے چنائے کہ ادھر آؤ دین پڑھو لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اللہ نے تمہیں چنائے کہ آؤ دین سمجھو اللہ جسے چنتا ہے اسے دین کی سمائن دے دیتا ہے حکمت کی سمائن دے دیتا ہے وَمَيُوْتَ الْحِكْمَةً جس کو حکمت دے دی گئی دین کی سمائن دے دی گئی اللہ نے فرمایا فَقَدْ اُوْتِيَا خَيْرَ الْكَسِيرَ اسے خیرِ کسیر دے دی گئی جس کو اللہ خیرِ کسیر فرمائے اس کا کیا ہی کہنا اس کا اس کو خیرِ کسیر دے دی گئی فرمایا وَمَا يَزَّكْرُ إِلَّا أُولُوْ الْأَلْبَابِ نصیت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عقل والے ہی نصیت حاصل کرتے وَمَانْ فَقْتُمِ اللَّا فَقَا تم نے جو بھی خرج کیا اللہ کی راہ میں یا تم نے کوئی نظر مانی فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَبُ اللہ اس کو جانتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کیا یا تم نے کوئی نظر مانی اللہ جانتا ہے جب جانتا ہے تو تم کو اس کا بدلہ دے گا وَمَا لِزَّالِمِينَ مِلْنَسَارِ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اِلْتُبْدُ الصَّدَقَات عِبَاہَتِ اِظَهَار در صدقات کہ صدقہ ظاہر کر کے دینا مُبَا ہے عِبَاہَتِ اِظَهَار عِبَاہَتِ اِظَهَار در صدقات کہ صدقہ ظاہر کر کے دینا مُبَا ہے صدقہ ظاہر کر کے دینا مباہ اگر ظاہر کر کے دو تم صدقہ لیکن مقفی دینا افضل ہے ظاہر کر کے دو صدقہ یہ کیا ہے جائز ہے لیکن مقفی دو یہ کیا ہے افضل ہے افضلیت اخفا وَإِنْ تُخْفُوْحَا اور اگر چھپا کر دو وَتُوْتُوْحَلْ فُقَرَا اور فُقَرَا کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُنَا وہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے وہ تمہارے لئے کیا ہے بہت بہتر ہے انتبدالصادقات اس پر نمبر لگاؤ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے کہ یہ آیت نفلی صدقات کے بارے میں ہے کہ ظاہر کر کے دینا جائز ہے اور اخفا افضل ہے آز کرتبی آز کرتبی تفسیر کرتبی کا حوالہ لیکن فرضی صدقات کو ظاہر کر کے دینا بہتر ہے تاکہ تحمد سے بچ جائے کوئی یہ نہ کہے کہ زکاة نہیں دیتا اتنا بڑا مالدار ہے اور زکاة تاکہ تحمد سے کیا جائے بچ جائے تحمد سے بچ جائے ہاں جی فرمایا صدقہ ظاہر کر کے دینا جائز ہے اور چھپا کر دو افضل ہے وَيُوْ قَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَا مِنْ سَيِّئَا تَكُمْ اس کی برکت یہ نکلے گی اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تمہارے آمال کی خبر رکھنے والا ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ تَنْبِهِ بَرَآئِ نَبِيَ قَرِبِ تَنْبِهِ بَرَآئِ نَبِيَ قَرِبِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَبَرَآئِ اَصْحَابِ وَبَرَآئِ اصحاب باہر نمبر لگاؤ آیت کا مطلب یہ ہے باز صحابہ اپنے کافر رشتہ داروں کو باز صحابہ اپنے کافر رشتہ داروں کو اس نیت سے نفلی صدقہ دیتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے مگر وہ نہ ہوئے انہوں نے دینا بند کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس پر اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ صدقہ تو تم مجھے دیتے تھے صدقہ تو تم کیوں بند کیا ہے ہدایت تو تمہارے اختیار میں نہیں صدقہ تو مجھے دیتے تھے میری رضا کے لئے کیوں بند کیا ہے بس لے سالے کا ہداہم نہیں ہے تیرے ذمہ ہدایت دینا ان کو اے میرے پیغمبر ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں ہے والاکن اللہ یہدی من یشا اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت تو آپ کے قبضے میں نہیں ہے باقی رہا صدقہ دینا وما تنفے کومن خیرنا اور جو تم مال خرج کر رہے تھے فالے انفوسے کوم وہ تو تمہارا اپنا فائدہ تھا وہ تو اپنا فائدہ تھا وما تنفے کومن اللہ اب دیغا وجہ اللہ تم نہیں خرج کر رہے تھے بگر اللہ کی رضا کے لئے تم تو اللہ کی رضا چاہتے تھے وما تنفے کومن خیرنا تم جو بھی مال خرج کر رہے یو وفائے لیکم اس کا بدلہ تم کو پورا پورا دیا جائے گا وہ تو بدلہ ملنا تھا وان تم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤگے کمی نہیں کیے جاؤگے دینا کیوں بد کیائے نہیں بد کرنا تھا للفقرہ صدقات کے اصلی مستحقین کا بیان بس للفقرہ جو روک دیئے گئے اللہ کی رہا میں اصحابِ صفہ حضور کے مدرسہ کے گویا طالب علم جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کر دیا تھا مسجدِ نبی میں بیٹھے رہتے تھے ہر وقت رسول اللہ سے دین حاصل کرتے تھے کھانے کے لئے ملے یا نہ ملے صحابہ کرام خجوروں کے خوشیہ کر وہاں لٹکا دیتے تھے خجوریں کھالی پانی پی لیا پڑھتے رہتے تھے کبھی ایسا وقت بھی آتا اصحابِ صفہ دو دو دن تین تین دن بھوکے رہتے تھے کبھی ایسا وقت آتا ایک ایک دانہ دو میں تقسیم کرنا پڑتا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کیا ہوا تھا قرآن پاک کہہ رہا ہے لِلْفُقَرَا اللہِ دینا اَنْفِكُو لِلْفُقَرَا خرج کرو اُن فُقَرَا پر اُسِ رُوْفِ سَبِیلِ اللہ جو روک دیئے گئے بد کر دیئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں لَا جَسْتَتِيُمْ نَظَرَبَنْ فِلَارْدِ نئی طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اب پہا جائے چالنے نہیں سکتے مطلب یہ ہے انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کیا ہوا ہے اگر مزدوری کرنے جائے تجارت کرنے جائے یہ کام رہ جاتا ہے اس لئے دنیا میں چلتے پھرتے نہیں ہیں یا سب ہم الجاہل و اغنیہ گمان کرتے ہیں ان کو جائل کہ یہ غنیہ میں نہ تافف نہ مانگنے کی وجہ سے تافف کی وجہ سے جائل سمجھتے ہیں کہ یہ غنیہ تارف ہم بسیمہ پہچان لے گاتون کو ان کی نشانیوں سے لا يسألون الناس ارحافا نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ چمٹ کر جیسے باقی سوالی چمٹ جاتے ہیں یہ چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے ہیں فرمایا ان پر خرج کیا کرو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرَلْ تم جو بھی خرج کروگے اللہ اس کو جنگلتا ہے ہمارے دینی مدارس کے طولہ بابی اس آیت کے بات آتا ہے فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لئے وقف کیا ہوا ہے لا يستطیعو نظر بالفراد زمین میں چل پھر کر مزدوری نہیں کرتے جاہل خیال کرتے ہیں کہ یہ غنی ہے مولی صاحب نے استری والے کپڑے پہنے ہیں اینک لگائی ہے توپی لگائی ہے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے کیوں لا يسألون اللہ سائل حافا یہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے جیسے باقی دھکاری مانگ رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں مانگتے میں اللہ ان کے لئے مانگ رہا بھائی اللہ للف کرو ان کے اوپر خرج کیا کرو ان کے اوپر یہ خود تو نہیں مانگتے بھائی اللہ ان کے لئے مانگ رہا ہوا ان کے اوپر خرج کیا کرو وَمَا تُن فِي قُومِن خیرِلَ تم جو بھی خرج کروگے اللہ اس کو جنگتا ہے اللہ زینا یُن فِي قُونَ اموالا ہوا جو خرج کرتے رہتے اپنے مالوں کو رات اور دن میں پوشیدہ اور علانیہ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَا رَبَّيْمَا انہی کو عجر ملے گا ان کے پروردگار کیا وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْمْ وَلَا هُمْ يَازَنُونَ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں کھائیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر وقت اور ہر حال میں خدمت دین میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیئے کہ ہر وقت کرو ہر حال میں کرو ہر وقت کرو اور ہر خدمت دین میں مال خرج کرنے کی ترغیب دیئے لیل و نہار سے ہر وقت مراد ہے لیل و نہار سے جو خرج کرتے ہیں اپنے مال کو باللیل والنہار اور شر و علانیہ سے ہر حال مراد ہے سر و علانیہ سے ہر حال مراد ہے لیل و نہار سے ہر وقت مراد ہے رات کو موقع ملے صبح تک انتظار نہ کرو رات و رات خرج کرو دن کو موقع ملے شام تک انتظار نہ کرو بات سمجھائی سر و علانیہ ہر حال میں کرو پوشیدہ بھی اور ظاہر ہے پوشیدہ بھی اور تو ہر وقت اور ہر حال میں خدمت دین میں مال خرج کرنے کی کیا دیئے ترغیب دیئے آگیا اللہ زینہ یا قلون الربا انفاق فی سبیل اللہ سے سب سے بڑی رکاوٹ سود تھا اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے سے سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا سود تھا کیونکہ انفاق سے بظاہر مال جاتا ہے بظاہر اس لیے حقیقت میں نہیں جاتا حقیقت میں اللہ کئی گناہ اضافہ کر لیتا ہے دنیا میں بھی کیونکہ انفاق سے بظاہر مال جاتا ہے اور سود سے بظاہر مال آتا ہے وہ بھی بظاہر ہے حقیقت میں سود کا انجام کلت ہے سود کا انجام کیا ہے کلت ہے اس لیے سود پر زجر فرمائے انفاق فیس امیر اللہ سے اس کا ربط ہو گیا اس لیے سود پر کیا فرمائی زجر فرمائی جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں اٹھے گے اپنی کبروں سے مگر اس آدمی کی طرح جو اٹھتا ہے کہ پاگل کر دے اس کو شیطان ہاتھ لگانے سے جیسے کسی کو شیطان مس کرے وہ پاگل ہو جائے قیامت کے دن سود خور پاگلوں کی طرح میدانِ حشر میں آئیں گے یہ ان کی خاص علامت ہوگی یہ ان کی تاکہ انہیں زلط اور رسوائی ہو تاکہ انہیں زلط اور رسوائی ہو سالے کا یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی انہوں نے کہا اِنَّا بَلْبَئِوْمِسْلُ الرِّبَا بے شک بے بھی تو رِبا کی طرح ہے حَلَكِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَعَ اللہ نے حلال کیا ہے بے کو حرام کیا ہے رِبا کو فَبَنْ جَاهُ مَوِزَا جس کے پاس رسیت آگئی اس کے رب کی جانب سے فَانْتَهَا پس وہ رک گیا فَالَهُمَا سَلَفْ اس کے لیے جو گزر گیا فَالَهُمَا سَلَفْ وہ اس کے لیے جو گزر گیا فَالَهُمَا سَلَفْ فَالَهُمَا سَلَفْ پر نمبر لگاؤ یعنی حرمت نازل ہونے کے بعد جس نے توبہ کر لی تو اب گزشتہ گناہ پر اس کو معاخضہ نہیں ہوگا ایک معنی تو یہ ہے فَالَهُمَا سَلَفْ جب حرمت آگئی ہے فَالَهُمَا سَلَفْ پہلے جو لے چکا اس پر معاخضہ نہیں ہوگا فَالَهُمَا سَلَفْ کا ایک معنی یہ ہے بات سمجھائیں نمبر دو حرمت آنے سے پہلے حرمت آنے سے پہلے جو سود وہ لے چکا اس کی واپسی ضروری نہیں ہے اس کی فَالَهُمَا سَلَفْ فَالَهُمَا سَلَفْ یہ اسی وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کی آیات آئیں سود کی اللہ نے فرمایا پہلا معاف ہے معاخضہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت حرمت پہلے نہیں آئی تھی بات سمجھائی اور پہلے حرمت آنے سے پہلے جو لے چکا اس کی واپسی بھی ضروری نہیں ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کی ہے یا نہیں یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے سچی توبہ کی ہے یا نہیں یہ معاملہ کس کے حوالے ہے اللہ کے وَمَعْلَا عَادَا اور جو عود کرے گا حرمت آنے کے بعد پھر بھی سود لے گا حرمت آگے پھر بھی کیا لے گا سود وَمَعْلَا عَادَا فَأُولَا اِكْ أَسْحَابُ الْنَارِ یہی لوگیں دوزخ والے ہم فیہ خالے دور یہ ہے اس میں ہمیشہ رہنے والے یمحک اللہ حرِبا مٹاتا رہتا ہے اللہ سود کو بڑھاتا ہے صدقات کو سود کا انجام قلات ہے اور صدقات میں بڑھاتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ نَعْشِبَ اللہ کو پساد نہیں ہے ہر کفر کرنے والا گناہ کرنے والا اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے نماز قائم کی زکاة دی ان کے لئے ان کا آجار ہے ان کے پروردگار کے ہاں وَلَا خَوْفُنَا لَا اُمْ يَعْزَانُونَ ان کے اوپر کوئی خواب نہیں ہوگا غم بھی نہیں کھائیں گے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان مالو اللہ سے ڈر جاؤ اور چھوڑ دو بقایاجات سود کے چھوڑ دو وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اس پر نمبر لگاؤ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا سود کے بقایاجات چھوڑ دو اس پر نمبر لگاؤ قبیلہ سقیف کے لوگوں نے بنو سقیف نے قبیلہ سقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بنو مغیرہ کو بنو مغیرہ کو سود پر قرض دیا ہوا تھا سود پر قرض دیا ہوا تھا سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سقیف والوں نے یہ سمجھا سمجھنے میں غلطی لگی سمجھنے میں آیت کے سمجھنے میں کیا لگی غلطی لگی سکیف والوں نے یہ سمجھا کہ نزول حرمت سے پہلے نزول حرمت سے پہلے جو معاہدے ہو چکے ہیں پہلے جو معاہدے ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں پہلے جو معاہدے ہو چکے ہیں ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں آیت کا مطلب یہ ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی سودی کاروبار نہ کیا جائے آئندہ کوئی اب جو حرمت آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے پہلے جو معاہدے ہو چکے وہ پورے کر لو آئندہ کوئی سودی کاروبار نہ کیا جائے اس لئے انہوں نے مانگا لیکن بنیمو غیرہ والوں نے آئیے لکھ لو اس لئے انہوں نے مانگا اس لئے انہوں نے مانگا لیکن بنیمو غیرہ والوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسلام میں سود حرام ہو چکا ہے اسلام میں سود حرام ہو چکا ہے اب پچھلی عدیگی ساکت ہو چکی ہے پچھلی عدیگی کیا ہو چکی ہے معاملہ حضور کی خدمت میں آیا دونوں آپس میں جھگڑے وہ کہتے تھے آیت کا مطلب یہ ہے پرانے معاہدے جو ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں آئندہ ایسا سود کا معاہدہ نہ کرو سکیم والے یہ کہتے تھے بنیمو غیرہ کہتے تھے کہ نہیں اب تم بھی مسلمان ہو چکے ہیں ہم بھی مسلمان ہو چکے ہیں اسلام میں جب سود حرام ہو گیا ہے تو اب تم بھی نہیں لے سکتے ہو اب تم بھی نہیں لے سکتے ہو اب تو مسلمان ہو چکے ہو لہٰذا لے نہیں سکتے ہو لہٰذا لے نہیں سکتے ہو اسلام میں سود حرام ہو گیا ہے حضور کی خدمت میں آیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئے اس پر سقیف والوں نے آیت سنی سبحان اللہ تو فوراً مطالبہ چھوڑ دیا فوراً مطالبہ رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ تعالی از کرتبے از کرتبے دیکھائے یہ صحابہ ہے یہ کیا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ وَظَرُوْمَ بَقِيَ مِنَ الرِّبَا چھوڑ دو جو باقایاجات ہے سود کے باقایاجات کی وسولی نہیں کرنی اگر تم مومن ہو فَإِلَّمْ تَفَالُوْا اگر ایسا نہیں کرو گے اگر ایسا نہیں کرو گے اب بھی سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے فَازَنُوْا پس تیار ہو جاؤ بِحَرْبِمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے اب بھی اگر سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ اور رسول کی تمہارے ساتھ جنگ ہے کیسے جنگ ہے فَازَنُوْا پر نمبر لگاؤ فازنوبِ حربِ محراللہ پر نمبر لگاؤ سود خوروں سے جنگ اس طرح ہے سود خوروں سے جنگ اس طرح ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ بادشاہ مسلمان ملک کا بادشاہ احکام شریعت نافذ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کا نائب ہے مسلمان ملک کا بادشاہ ملک میں اسلامی آئین احکام شریعت نافذ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا ہے نائب ہے اور سود خوروں سے جنگ کو عملی جامع پہنانا اللہ اور رسول نے جنگ کرنی ہے تو اب نائب کرے گا کون کرے گا سود خوروں سے جنگ کو عملی جامع پہنانا اس کا فرض ہے مسلمان بادشاہ پر فرض ہے مسلمان بادشاہ پر کیا ہے فرض ہے کہ وہ سود خوروں سے جنگ کرے اگر سود خور سود کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ مرتد ہے سود خور سود کو حلال سمجھتے ہیں تو وہ کون ہے مرتد ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا ہے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ لیا ہے تو بوجہ ارتداد کے ان سے جنگ کی جائے گی مرتدوں کو مارنا ہے مسلمان حاکم نے اور اگر انہوں نے سود کو حلال نہیں سمجھا سود کو لیکن سود لینا ترک بھی نہیں کیا حلال تو نہیں سمجھا لیکن سود لینا تو وہ اسلامی آئین کے باقی ہے تو وہ تو بوجہ بغاوت کے ان سے جنگ لازم ہے بوجہ بغاوت کے ان سے جنگ لازم ہے سود خوروں نے سود کو حلال سمجھا ہے تو مرتدوں گئے ہیں مسلمان بادشاہ پر فرض مرتدوں کو مارنا مرتدوں کو اگر حلال نہیں سمجھا لیکن سود لینا بھی نہیں چھوڑا تو وہ اسلامی آئین کے کیا ہیں باغی ہے باغی کو بھی قتل کیا جاتا ہے آئین کا جو باغی ہو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے کتنی لمبی عبارت میں نے تمہارے سمجھانے کے لیے لکھائیے بات سمجھ آئی اس لیے کہ علم کو تو میں جانتا ہوں کہ اب کتنا علم ہے بات سمجھ آئی ایک چھوٹا سا حوالہ ہے وہ لکھ لو وہوہ کا حرب المرتدین یہ سود خوروں سے جنگ کونسی ہوگی وہوہ کا حرب المرتدین مرتدین جیسی جنگ ہوگی جیسے مرتدوں سے کرنی ہے وہوہ کا حرب المرتدین وَقَحَرْبِ الْبُغَاتِ اور باغیوں جیسی جنگ کرنی ہوگی وَقَحَرْبِ الْبُغَاتِ اَزْ رُوحُ الْمَعَانِي وَقُرْتُبِي بس سریف اتنی عبارت ہے روح المانی اور قُرْتُبِي میں وہوہ کا حرب المرتدین اور کا حرب المرتدین ان کے ساتھ جنگ ایسے کرنی ہوگی جیسے مرتدوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے یا ایسے جنگ ہوگی جیسے باغیوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو وہ مرتد کیسے ہیں یا باغی کیسے ہیں وہ میں نے لکھوا دیا ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے ہاں جی فَائِ مَا اِنْ تُمْ تُمْ اگر تُمْ توبہ کر جاؤ فَالَكُمْ رُوسُ عَمْوَالَكُمْ جائز ہے تمہارے لئے اصل مال لینے اصل مال واپس لے سکتے ہو سود نہیں لے سکتے ہو اصل مال واپس لے سکتے ہو لا تظلمونہ تم ظلم نہ کرو کہ اصل سے زائد لینے لگ جاؤ وَلَا تُظلمون تم ظلم بھی نہ کیے جاؤ کہ اصل مال بھی نہ ملے اصل مال بھی بات سمجھائی اصل مال سے زائد لوگے تم ظلم کروگے اور تمہیں اصل بھی نہ ملے یہ تم پر ظلم ہوگا لا تظلمونہ وَلَا تُظلمون وَإِنْ قَانَزُوا اُسْرَا مُفْلِسْكُو مُحْلَتْ دَيْنَيْكَا بَيَانُ مُفْلِسْكُو مُحْلَتْ دَيْنَيْكَا بَيَانُ مُفْلِسْكُو مُحْلَتْ دَيْنَيْكَا بَيَانُ بس جس کو تم نے کرز دیا تھا وہ مُفْلِسْ ہے واپس نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا مُحْلَتْ دے دو مُحْلَتْ اور مُحْلَتْ مَڈھا دو وَإِنْ قَانَزُوا اُسْرَا اگر ہے وہ صاحب تنگی کا جس نے تمہیں کرز واپس کرنا ہے وہ تنگ دست ہے فَنَزِرَةُنْ اِلَا مَحْلَتْ لازم ہے تم پر مُحْلَتْ دے دینا آسودہ ہونے تک اس کو مُحْلَتْ دے دو جب بنے گا دے دینا تم مُحْلَتْ دے دو گے تو روزانہ اتنا مال خیرات کرنے کا اللہ تم کو ثواب دے گا ایک لاکھ روپیہ تم نے دینا تھا تم نے کہا چلو تجھ سے نہیں بنتا جب بن جائے دے دینا روزانہ ایک لاکھ سب روپے خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا فَنَاظِرَةُنْ اِلَا مَحْلَتْ سَرَا وَاَنْتَ صَدَّقُو اور یہ کہ صدقہ کر دو کہہ دو مجھے بھی اللہ نے دیا تھا چلو تجھے تجھ سے نہیں بنتا میں نے معاف کیا اگر صدقہ کر دو بڑا بیٹا رہے تمہارے لئے اگر تم اس کی فضیلت کو جانتے ہو وَتَّقُو اَوْمَالَا اَيْسُودْ خُوْرَا دَرْ جَاؤُ اس دن کی پیشی سے تُرْ جَاؤُوْنَا فِيَئِ اِلَى اللَّهِ جس دن تم لوٹائے جاؤگے اللہ کی طرح پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ہر نفس کو جو اس نے کیا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر ظلم نے کیا جائے گے يَا اَيُّهَا الَّذِنَا آمَنُوا آیت کا مطلب یہ ہے اگر آپس میں اُدھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اگر آپس میں اُدھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو یَا اَيُّهَا الَّذِنَا آمَنُوا اَيْمَانْ وَالُو اِذَا تَدَائِنْتُمْ جب تم آپس میں اُدھار کا معاملہ کرو اِلَا آجَالِ مُسَمَّا کسی مکرمیات تک کے لیے فَقْتُبُو عمرِ اول پاس اس کو لکھ لو اس کو پہلا حکم کیا ہے اس کو عمرِ اول پاس اس کو لکھ لو کہ کل گڑھ بڑھ نہ ہو کل لکھ لو وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ چاہیے لکھے تمہارے درمیان کاتب کوئی لکھنے والا مِلَادْ لِسَاتْ انصاف کے لکھنے والا لکھنے میں کمی بیشی نہ کرے وَلَا يَا بَقَاتِبُ اللَّا نَيْ عَبْرِ دُومَ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے انکار وَلَا يَا بَقَاتِبُ اللَّا اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے اللہ نے اس کو لکھنے کی تعلیم دیئے اللہ نے انعام کیا ہے لکھنا سکھلایا ہے کوئی لکھوانے آئے تو اس کو لکھ کر دے لکھنے سے انکار نہ کرے فَلْيَا قْتُبُ اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے وَلْيُمْلِ لِلَّذِيَا حُکْمِ سَوْمَ اِمْلَا وہ کروا ہے جو کرز لے رہا ہے اِمْلَا وہ کروا ہے جو کرز کہ آج مورخہ فلاں تاریخ کو مسما فلاں سے اتنا کرز لے رہا ہوں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا فلاں تاریخ کو کیا کروں گا لکھوائے کون جو کرز لے رہا ہے جو کرز میں مسما فلاں مسمای نہیں ہے مسمای ہے مسمای تو مالٹا ہے مسمای تو کیا ہے میں مسما فلاں آج فلاں تاریخ کو فلاں آدمی سے اتنا کرز لے رہا ہوں فلاں تاریخ کو واپس کروں گا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي اِمْلَا کروائے اُوْ انسان عَلَيْهِ الْحَقُ جس کے ذمہ دینا ہے جس کے وَلْيَتَّكِ اللَّهِ اللہ سے ڈرتا رہے لکھاتے وقت اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے وَلَا يَبْخَسْمِنْهُ شَيْعَا اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے فَإِنْكَانَ اللَّذِي یا کمزور یعنی بُوڑا یعنی بُوڑا وہ کندر آئے لکھوانے کے لیے جس کے لیے کرز لیا جا رہا ہے وہ صفیہ دیوانہ ہے یا ضعیف ہے کمزور یعنی بُوڑا ہے اَوْلَا يَسْتَتِيُّ اَيُّمِ اللَّهِ یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا یا لکھوانے کی یعنی گنگا ہے یا غیر ملکی گنگا ہے گنگا ہے اس کے لیے تم کرز لے رہے ہو وہ لکھوانے کی طاقت یا غیر ملکی ہے اس کی زبان دوسری ہے اس کی وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا پھر کیا کرے فَلْيُمَلِ لِلْفَلْيُمَلِ الْوَلِيُّهُ لکھائے اس کا کار گزار اس کا اس کا متولی جو ہے وہ لکھوائے لکھائے اس کا کار گزار انصاف سے وَسْتَشِدُو حُکْمِ چَحَارُم گواہ بنا لو لکھتے وقت گواہ بھی کیا لو گواہ بنا لو دو گواہ مردوں سے اگر دو مرد نہ ہو ایک مرد اور دو عورتے جن کی گواہی کو تم پسند کرتے ہو دو عورتے کیوں ہیں اگر ایک بھول جائے فَتْوَ زَكِّرَ عَيْدَاهُمَ الْأُخْرَى یاد دلا ایک دوسری کو وَلَا يَا بَشُّهَدَا حُکْمِ پَنْجَم اور گواہ انکار نہ کرے جب ان کو بلایا جائے وَلَا تَسْأَمُعَا اور سُستی نہ کرو لکھنے سے چاہے چھوٹا کرزا ہو یا بڑا کرزا ہو مِعَاد دک کے لئے اس کو لکھ لیا کرو زَالِكُمْ عَقْسَتُ عِرْدَاللَّا یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے وَأَقْوَمُ الْشَهَادَا گواہی کو سیدھا کرنے والا ہے گواہی کو یہ لکھنا گواہی کو سیدھا کرنے والا ہے وَعَدْنَا اللَّهَ عَرْتَا اللہ ترطابو اور اس کے قریب ہے کہ تم شک نہیں کروگے لکھا ہوا دیکھ لوگے بگر یہ کہ تجارہ تو آمن سامنے کی جس کو تم آپس میں پھیر رہے ہو وہ نہ لکھو تو کوئی حرجہ نہیں اللہ انتہ کونہ تجارہ تال بگر یہ کہ تجارہ تو حاضرہ آمن سامنے کی تو دیرو نہ ہاں بے نہ کبا تم آپس میں پھیر رہے ہو فَلَسَا لِكُمْ جُنَا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر نہ لکھو اگر نہ لکھو کوئی گناہ نہیں سامنے کا سعودہ ہے لیکن گواہ پھر بھی بنا لو گواہ وَعَشِدُو اور گواہ بنا لو اِزَا تَبَا يَا تُمَا جب آپس میں بے کا معاملہ کرو وَلَا يُزَرَّ قَاتِبُ اللَّهِ اور ضرر نہ دیا جائے قَاتِب وَلَا شَهِد اور نہ گواہ قَاتِب کو بھی ضرر نہ دیا جائے اور گواہ کو بھی ضرر وَلَا يُزَارَ قَاتِبُ اللَّهِ اور نہ ضرر دیا جائے قَاتِب کو وَلَا شَهِد جس پر نمبر لگاؤ یعنی قَاتِب اور گواہ کو کوئی یہ نہ کہے کہ تُو زیادہ لکھ جیسے آج کل دفتروں میں ہوتا ہے خرچ کیا دس ہزار بل بنایا پچاس ہزار کا وہ اپنے افسر کے ڈر سے زیادہ لکھ دیتا ہے کہ تُو زیادہ لکھ یا یہ کیوں لکھا یا یہ تو یہ ضرر کس کو ہے قَاتِب کو یہ ضرر کس کو ہے جیسے آج کل کے عالی افسر زبردستی بل بنوا لیتا ہے خرچ ہوا ہے دس ہزار بل بن رہا ہے پچاس ہزار کا تو یہ ضرر کس کو دیا جا رہا ہے قَاتِب کو اس کو نوکری کا خطرہ ہے یا اس کو کہا تُو نے یہ بل کیوں بنایا گواہ کو ضرر نہ دو کہ تُو نے یہ گواہی کیوں دی بات سمج ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ تَفَالُو اگر ایسا کروگے یہ بڑے گناہ کی بات ہے اگر ایسا کروگے گواہ یا قاتب پر دباؤ ڈالوگے یہ بڑے گناہ کی بات ہے وَتَّقُ اللَّهَا اللہ سے ڈرتے رہا ہو اللہ تم کو اپنے حکام سکھلاتا ہے اللہ ہر سے جانتا ہے وَإِنْ كُنْ تُمْ عَلَى سَفَارِن حُکْمِ شَشْشْم رہن رکھنے کا بیان حُکْمِ شَشْشْم رہن رکھنے کا بیان کتاب الرہن پڑھا ہے اپنے فقہ میں سفر کی حالت پر ہو کوئی لکھنے والا نہیں ہے کرز لے رہے ہو کوئی چیز گر بھی رکھ لو کوئی چیز رہن رکھ لو حالی وَإِنْ كُنْ تُمْ عَلَى سَفَارِن اگر تم سفر کی حالت پر ہو نہ پاؤ لکھنے والے کو فَرِحَانُ مَقْبُوزًا رہن و قبضے میں دی ہوئی فَإِنْ آمِنَ بَعْزُكُمْ بَعْزًا اگر اعتماد کرے باز تمہارا باز بھر کہ میں رین نہیں رکھتا تو واپس کر دے گا فَلْيُوَدِّ اللَّزَيْتُ مَنَا چاہیے کہ واپس کرے وہ انسان جس کا اعتبار کیا گیا وہ اپنی امانت کو واپس کرے اللہ سے ڈھرے جو اس کا پروردگار ہے وَلَا تَقْتُوْ مُشْحَادَةَ گوائی کو نہ چھپاؤ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہ گار ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَالُونَ آلِمَا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے لِلَّهِ مَا فِسَمَاوَاتِ وَمَا فِلْعَرْضِ اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وَائِنْ تُبْدُوْبَا فِيَا نَفُسِكُمْا اگر ظاہر کرو تمہا اس چیز کو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا چھپاؤ اس کو یا حاسب کم بھی اللہ اللہ تم سے ان کا حساب لے گا تمہارے دل میں جو بات ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا اللہ تم سے کیا لے گا تمہارے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے گا سبجھو اس آیت کو نمبر لگاؤ اس سے مراد اقائد اختیاریہ ہے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے مراد کیا ہے اقائد اختیاریہ ہے وساویس مراد نہیں ہے وساویس مراد نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کا معاخضہ وساویس پر نہیں ہوگا کوئی وسمیسہ دل میں آیا اس کا معاخضہ نہیں ہوگا حدیث میں آیا ہے تو یہاں دل میں جو چھپاتے ہو وساویس سے مراد نہیں ہے اقائد ہے دل میں تُو نے غلط عقیدہ چھپایا ہے اوپر اور ظاہر کیا ہے فرمایا دل میں جو بات چھپائیا ہے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا از مہائے میں مہائے میں تفسیر ہے از مہائے میں بخش دے گا جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا واللہ اعلیٰ کل شئیئن کا دیر اللہ ہر شئی پر قدرد رکھنے والا ہے آمن الرسول ایمان اللہ یا پیغمبر مولویو خبردار ہو جاؤ ایمان لایا پیغمبر علماء کرام خبردار ہو جاؤ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اپنی رسالت پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے اللہ کے نبی کو سب سے پہلے اپنی رسالت پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں گا اور یہ احکام جو اللہ دے رہا ہے میں اس کو مان رہا ہوں اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے آمن الرسول نمبر لگاؤ اس عظیم الشان صورت میں چونکہ اللہ تعالی نے یہ صورت فستات القرآن ہے قرآن کا خیمہ ہے اس عظیم الشان صورت میں چونکہ اللہ تعالی نے توہید رسالت نماز زکاة حج نکاح طلاق جہاد انفاق وغیرہ کی احکامات بیان فرمائے یہ سارے آقام پورا دین اسلام اس لئے اب آخر میں ارشاد فرمایا اس لئے اب آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رسول اور تمام مومنین ان احکامات کو مان چکے ہیں ان احکامات کو اور عملی زدگی میں ان پر عمل پیرا ہے ان احکامات کو مان چکے ہیں اور عملی زدگی میں ان پر کیا ہیں عمل پیرا ہے بس عمل رسول ایمان لایا مان گیا رسول اس چیز کو جو نازل ان سارے احکامات کو جو نازل کی گئے اس کی طرف اس کے رب کی جانب سے وال مومنون ایمان والے بھی مان گئے کل رآم ایمان کی تفصیل یہ ہے ہر ایک ان میں ایمان لایا اللہ پر سارے فرشتوں پر ساری کتابوں پر سارے رسول پر ان کے ایمان کی قیفیت یہ کہ نہیں فرق کرتے ہم درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں سے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے نہیں نہیں ہم سارے رسولوں کو مانتے وَقَالُوا سَمِعْنَا اور انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم نے تابیداری کی سمینا وَعْتَانَا سمینا پر نمبر لگاؤ پہلے ان کے ایمان کا ذکر تھا کہ سارے ایمان والے تمام احکامات پر ایمان لائے ہیں اب سمینا میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر ہے پہلے ایمان کا ذکر تھا اب سمینا میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کا کیا ہے ذکر ہے ہم تیرے احکام کو تمام احکام کو قبول کر چکے ہیں اور تجھ سے عفو اور در گزر کی درخواست کرتے عفو اور در گزر کی درخواست کرتے وَقَالُوا سمینا انہوں نے کہا ہم نے سنا ہم نے تابداری کی غفران کا ربنا تیری معافی مانگتے ہیں پروردگار ہمارے تجھ سے معافی مانگتے وَعِلِكَ الْمَسِير تیری جانب لوٹ کر جانا ہے لَا يُقَلِّف اللہ نفسا اس پر نمبر لگاؤ یہ ایک عام قانون کا ذکر ہے لا يُقَلِّف اللہ نفسا ایک عام عام قانون کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی کسی انسان کو اللہ تعالی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالی کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ہو اس صورت کے سارے احکام پر عمل کرنا انسان کی طاقت میں ہے نماز روزہ جتنے احکام آئے سب پر عمل کرنا انسان کی طاقت میں ہے کیونکہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلح نہیں بناتا لا يُقَلِّف اللہ نفس اللہ وسح نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو مگر اس کی گنجاش جتنی لہامہ کا ثابت اسی کے لئے ہے جو اس نے کمایا ربنا لا تعاخذ نا تعلیم دعا دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے ربنا لا تعاخذ نا اے پروردگار ہمارے ہمارا معاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے اگر ہم کان میری طرف رہے اے ہمارے پروردگار ہمارا معاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یعنی اگر کوئی کام کرنا تھا کرنے سے ہم سے رہ گیا ہم بھول گئے معاخذہ نہ کرنا او اختانا یا ہم چوک گئے یا ہم چوک گئے چوک گئے مطلب یہ جیسے کرنا تھا ویسے نہ کر سکے بھول جانا جو کرنا تھا اس کو نہ کر سکے چوک جانا جیسے کرنا تھا ویسے نہ کر سکے جیسے کرنا تھا کوئی کمزوری ہوگی تو سکے معاف کردے نمات سمجھ اے ہمارے پروردگار ہمارا معاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول گئے یا چوک جائے ربنا والا تحمل آ لینا اے پروردگار ہمارے نہ رکھ ہمارے اوپر بوجھ جیسے تم نے رکھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ربنا والا تو حملنا اے پروردگار ہمارے نہ اٹھوا ہم سے وہ چیزیں جن کی ہم میں طاقت نہیں وافو اللہ ہم کو معاف کردے واغفر لانا ہم کو بخش دے ورہمنا ہم پر رحم فرما انت مولانا تو ہی ہمارا کارساز فرسرنا آلالکوم الكافرین ہماری مدد کر کافر کام پر